سادت حسن منٹو کی مختصر کہانی جاؤ حنیف جاؤ میں ہوں آپ کے ساتھ فیصل سعید زرخان آئیے بڑھتے ہیں کہانی کی جانے چودری غلام آباز کی تازہ ترین تقریر پر تبادلہ خیال ہو رہا تھا ٹی ہاؤس کی فضا وہاں کی چائے کی طرح گرم تھی سب اس بات پر متفق تھے کہ ہم کشمیر لے کر رہیں گے اور یہ کہ ڈوگرا راج کا فلفور خاتمہ ہونا چاہیے سب کے سب مجاہد تھے لڑائی کے فن سے نابلت تھے مگر میدان جنگ میں جانے کے لیے سربکف تھے ان کا خیال تھا کہ اگر اگر دم حلہ بول دیا جائے گا تو یون چھٹکیوں میں کشمیر سر ہو جائے گا پھر ڈاکٹر گراہموں کی کوئی ضرورت نہ رہے گی نہ یو اینوں میں ہر چھٹے مہینے گرگڑانا پڑے گا ان مجاہدوں میں میں بھی تھا مسئیبت یہ تھی کہ پنڈت جواہر لال نہرو کی طرح میں بھی کشمیری ہوں اس لیے کشمیر میری زبردست کمزوری ہے چنانچہ میں نے باقی مجاہدوں کی ہاں میں ہاں ملائی اور آخر میں تیہ یہ ہوا کہ جب لڑائی شروع ہو تو ہم سب اس میں شامل ہو اور صفحے اول میں نظر آئیں ہنیو نے یوں تو کافی گرم جوشی کا اظہار کیا مگر میں نے محسوس کیا کہ وہ افسردہ سا ہے میں نے بہت سوچا مگر مجھے اس افسردگی کی کوئی وجہ معلوم نہ ہو سکی چائے بی کر باقی سب چلے گئے لیکن میں اور ہنیو بیٹھے رہے اب ٹی ہاؤس قریب قریب خالی تھا ہم سے بہت دور ایک کونے میں دو لڑکے ناشتہ کر رہے تھے ہنیو کو ایک عرصے سے جانتا تھا مجھ سے قریب قریب دس برس چھوٹا تھا بی اے پاس کرنے کے بعد سوچ رہا تھا کہ اردو کا ایمے کروں یا انگریزی کا کبھی کبھی اس کے دماغ پر یہ سنک بھی سوار ہو جاتی کہ ہٹاؤ پڑھائی کو سیاہی کرنی چاہیے میں نے ہنیو کو غور سے دیکھا وہ ایش ٹرے میں سے ماچس کی جلی ہوئی تیلیاں اٹھا اٹھا کر ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر رہا تھا جیسا کہ میں پہلے کہہ چکا ہوں وہ افسردہ تھا اس وقت بھی اس کے چہرے پر وہی افسردگی چھائی ہوئی تھی میں نے سوچا موقع اچھا ہے صدریافت کرنا چاہیے چنانچہ میں نے اس سے کہا تو خاموش کیوں ہو ہنیف نے اپنا جھکا ہوا سر اٹھایا ماچس کی تیلی کے ٹکڑے کر کے ایک طرف پھیکیا اور جواب دیا ایسے ہی میں نے سگرٹ سلگایا ایسے ہی تو ٹھیک جواب نہیں ہر چیز کی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے تم غالباً کسی بیتے ہوئے واقعات کے مطالق سوچ رہے ہو ہنیف نے ازبات میں سر ہلایا ہاں اور وہ واقعہ کشمیر کی سرزمین سے تعلق رکھتا ہے ہنیف چوکا آپ نے کیسے جانا میں نے مسکرا کر کہا شرلک ہومز ہوں میں ارے بھئی کشمیر کی باتیں جو رہی تھی جب تم نے مالیا کے سوچ رہے ہو کسی بیتے ہوئے واقعے کے مطالق سوچ رہے ہو تو میں فوراً اس نتیجے پر پہنچ گیا کہ اس بیتے ہوئے واقعے کا تعلق کشمیر کی سوا اور کسی سرزمین سے نہیں ہو سکتا کیا وہاں کوئی رومان لڑاتا تمہارا رومان معلوم نہیں جانے کیا تھا بہرحال کچھ نہ کچھ ہوا تھا جس کی یاد اب تک باقی ہے میری خواہش تھی کہ میں حنیف سے اس کی داستان سنوں اگر کوئی عمر امان نہ ہوتا تو کیا تم مجھے بتا سکتے ہو کہ وہ کچھ نہ کچھ کیا تھا حنیف نے مجھ سے سگرٹ مانگ کر سلکھایا اور کہا منٹو صاحب کوئی خاص دلچسپ واقعہ نہیں لیکن اگر آپ خاموشی سے سنتے رہیں گے اور مجھے ٹوکیں گے نہیں تو میں آج سے تین برس پہلے جو کچھ ہوا آپ کو من اور ان بتا دوں گا میں افسانہ گو نہیں پھر بھی میں کوشش کروں گا میں نے وعدہ کیا کہ میں اس کے تسلسل کو نہیں توڑوں گا اصل میں وہ اب دل و دماغ کی گہرائیوں میں ڈوب کر اپنی داستان بیان کرنا چاہتا تھا حنیف نے تھوڑے توقف کے بعد کہنا شروع کیا منٹو صاحب آج سے دو برس پہلے کی بات ہے جبکہ بٹوارہ کسی کے وہموں گمان میں بھی نہیں تھا گرمیوں کا موسم تھا میری طبیعت اداست تھی معلوم نہیں کیوں میرا خیال ہے کہ ہر کمارہ نوجوان اس قسم کے موسم میں ضرور اداسی محسوس کرتا ہے خیر میں نے ایک روز کشمیر جانے کا ارادہ کر لیا مختصر سا سامان لیا اور لاریوں کے اٹھے پر چاہ پہنچا لاری جب قد پہنچی تو میرا ارادہ بدل گیا میں نے سوچا سری نگر میں کیا دھرا ہے بی سیوں مرتبہ دیکھ چکا ہوں اگلے اسٹیشن بٹوت اتر جاؤں گا چنانچہ میں بٹوت اتر گیا اور وہاں ایک ہوتل میں ٹھہر گیا ہوتل بس ایک ہی واجبی سا تھا مہارحال ٹھیک تھا مجھے بٹوت پسند آ گیا سوپ چڑھائی کی سیر کو نکل جاتا واپس آ کر خالص مکھن اور ڈبلوٹی کا ناشتہ کرتا اور لیٹ کر کسی کتاب کے مطالعے میں مصروف ہو جاتا دن اس صحت افضاء فضاء میں بڑی اچھی طرح گزر رہے تھے آس پاس جتنے دکاندار تھے سب میرے دوست بن گئے خاص طور پر سردار لہنہ سنگھ جو درزیوں کا کام کرتا تھا میں اس کی دکان پر گھنٹوں بیٹھا رہتا تھا عشق و محبت کے افثانیں سننے اور سنانے کا اسے قریب قریب خبت تھا مشین چلتی رہتی تھی اور وہ یا تو کوئی داستان عشق سناتا رہتا یا سنتا رہتا اس کو بڑوٹ سے مطالق ہر چیز کا علم تھا کون کس سے عشق لڑا رہا ہے کس کس کی آپس میں کھٹ پٹ ہوئی کون کون سی لانڈیا پر پرزے نکال رہی ہے ایسی تمام باتیں اس کی جیب میں ٹھوسی رہتی تھی شام کو میں اور وہ اترائی کی طرف سیر کو جاتے تھے اور بانہال کے درے تک پہنچ کر پھر آہستہ آہستہ واپس چلے آتے تھے ہوتل سے اترائی کی طرف پہلے موڑ پر سڑک کے دہینے ہاتھ مٹی کے بنے ہوئے کورٹر سے تھے میں نے ایک دن سردار سے پوچھا کہ یہ کورٹر کیا رہائش کے لیے ہیں یہ میں نے اس لیے دریافت کیا تھا کہ مجھے وہ پسند آ لئے تھے سردار جی نے مجھے بتایا کہ ہاں رہائش کے لیے ہی ہیں آج کل اس میں سرگودے کے ایک ریلوے بابو ٹھہرے ہوئے ہیں ان کی ایک دھرم پتنی بیمار ہے میں سمجھ گیا کہ دک ہوگی خدا معلوم میں دک سے اتنا کیوں ڈرتا ہوں اس دن کے بعد جب کبھی میں ادھر سے گزرا ناک اور مو پر رمال رکھ کے گزرا میں داستان کو طویل نہیں کرنا چاہتا قصہ مختصر یہ کہ ریلوے بابا جن کا نام سمیری دوستی ہو گئی اور میں نے محسوس کیا کہ اسے اپنی بیمار بیوی کی کوئی پرواہ نہیں وہ اس فرض کو محض ایک فرض سمجھ کر ادا کر رہا تھا وہ اس کے پاس بہت کم جاتا تھا اور دوسرے کوٹر میں رہتا تھا جس میں وہ دن میں تین مرتبہ فنائل چھڑکتا تھا مریضہ کی دیکھوال اس کی چھوٹی بہن سم رتی کرتی تھی دن رات یہ لڑکی جس کی عمر بمشکل چودہ بارس کی ہوگی اپنی بہن کی خدمت میں مصروف رہتی میں نے سم رتی کو پہنے مرتبہ مگو نالے پر دیکھا تھا میلے کپڑوں کا امبار پاس رکھے وہ نالے کے پانے سے غالباً چلوار دھو رہی تھی کہ میں پاس سے گزرا آہٹ سن کر وہ چونکے مجھے دیکھ کر اس نے ہاتھ جوڑ کر نمستیں کیا میں نے اس کا جواب دیا اس سے پوچھا تم مجھے جانتی ہو سم رتی نے باری کواس میں کہا جی ہاں آپ بابو جی کے دوست ہیں میں نے ایسا محسوس کیا کہ مظلومیت جو سکڑ کر سمرتی کی شکل اختیار کر گئی ہے میرا جی چاہتا تھا کہ اس سے باتیں کروں اور کچھ کپڑے دھوڑھنوں تاکہ اس کا کچھ بوجھ ہلکا ہو جائے مگر پہلی ملاقات میں ایسی بے تکلفی نامناسب تھے دوسری ملاقات بھی اسی نالے پہ ہوئی وہ کپڑوں پر سابون لگا رہی تھی تو میں نے اس کو نمز دیکھی اور چھوٹی چھوٹی بٹیوں کے بستر پر اس کے پاس ہی بیٹھ گیا وہ کس قدر گھبرائی لیکن جب باتیں شروع ہوئیں تو اس کی گھبراہت دور ہو گئی اور اتنی بے تکلف ہو گئی کہ اس نے مجھے اپنے گھر کے تمام معاملات سنانے شروع کر دیئے بابو جی یعنی کندن لال سے اس کی بڑی بہن کی شادی ہوئے پانچ برس ہو چلے تھے پہلے برس میں بابو جی کا سلوک اپنی بیوی سے ٹھیک رہا لیکن جب رشوت کے الزام میں وہ نوکری سے معتل ہوا تو اس نے اپنی بیوی کا زیور بیچنا چاہا زیور بیچ کر وہ جوا کھیلنا چاہتا تھا کہ دگنے روپے ہو جائیں گے بیوی نہ مانی نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ اس نے اس کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا سارا دن ایک تنگو تاری کوٹری میں بند رکھتا اور کھانے کو کچھ نہ دیتا اس نے مہینوں ایسا کیا آخر ایک دن آجز آ کر اس کی بیوی نے اپنے زیور اس کے حوالے کر دیئے لیکن زیور لے کر وہ ایسا غائب ہوا کہ چھ مہینے تک اس کی شکل نظر نہ آئے اس دوران میں سمیتر کی بہن فاقہ کشی کرتی رہی وہ اگر چاہتی تو اپنے میکے جا سکتی تھی اس کا باپ مالدار آدمی تھا اور اس سے بہت پیار کرتا تھا مگر اس نے مناسب نہ سمجھا نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ اس کو دکھ ہو گئی کندن لال چھ مہینے کے بعد اچانک گھر آیا تو اس کی بیوی بستر پر پڑی تھی کندن لال اب نوکری پر بحال ہو چکا تھا جب اس سے پوچھا گیا کہ وہ اتنی دیر کہاں تھا تو وہ گول کر گیا سمیتری کی بہن نے اس سے زیوروں کے بارے میں نہیں پوچھا اس کا پتی گھر واپس آ گیا تھا وہ بہت خوش تھی کہ بگوان نے اس کی سن لی اس کی صحت کسی قدر بہتر ہو گئی مگر یہ ان کے آنے سے جو آ جاتی ہے موہ پہ رونپالا معاملہ تھا ایک مہینے کے بعد اس کی حالت اور بھی زیادہ خراب ہو گئی اسی اسنا میں اسی اسنا میں سمیتری کے ماں باپ کو پتہ چل گیا وہ فوراں وہاں پہنچے اور کندن لال کو مجبور کیا کہ وہ اپنی بیوی کو فوراں کسی پہاڑ پر لے جائے خرچ وغیرہ کا ذمہ انہوں نے کہا ہمارا ہے کندن لال نے کہا چلو سہر ہی سہی سمیتری کو دل بھیلاوے کے لیے ساتھ لیا اور بٹوت پہنچ گیا یہاں وہ اپنی بیوی کی قطن دیکھ بال نہیں کرتا تھا سارا دن باہر تاش کھیلتا رہتا سمیتری پر ہیزی کھانا پکاتی تھی اس لیے وہ صبح شام ہوتل سے کھانا کھاتا ہر مہینے سسرا لکھ دیتا کہ خرچ زیادہ ہو رہا ہے چنانچہ وہاں سے رقم میں اضافہ کر دیا جاتا میں داستان لمبی نہیں کرنا چاہتا سمیتری سے میری ملاقات اب ہر روز ہونے لگی نالے پر وہ جگہ جہاں وہ کپڑے دھوتی تھی بڑی ٹھنڈی تھی نالے کا پانی بھی ٹھنڈا تھا سیپ کے درخت کی چھاؤں بہت پیاری تھی اور گول گول بٹیاں جی چاہتا تھا کہ سارا دن انہیں اٹھا اٹھا کر نالے کے شفاف پانیوں میں پھیکتا رہا ہوں یہ تھوڑی سی بہنڈی شائری میں نے اس لیے کی ہے کہ مجھے سمیتری سے محبت ہو گئی تھی اور مجھے یہ معلوم تھا کہ اس نے اسے قبول کر لیا ہے چنانچہ ایک دن جذبات سے مغلوب ہو کر میں نے اسے اپنے سینے کے ساتھ لگا لیا اس کے ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھ دیا اور آنکھیں بند کر لی سیپ کے درختوں میں چڑیاں چہچاہا رہی تھی اور مگو نالے کا پانی گنگناتا ہوا بے رہا تھا وہ خوبصورت تھی گو دبلی تھی مگر اس طور کے غور کرنے پر آدمی اس نتیجے پر پہنچتا تھا کہ اسے دبلی ہی ہونا چاہیے تھا اگر وہ ذرا موٹی ہوتی تو اتنی خطرناک طور پر خوبصورت نہ ہوتی اس کی آنکھیں غزالی تھی جن میں قدرتی سرما لگا رہتا تھا تھمکا سا کت گھنے سایا بال جو اس کی کمر تک آتے تھے چھوٹا سا کوارا جوبت منٹو صاحب میں اس کی محبت میں سرطپا غرق ہو گیا ایک دن جب وہ اپنی محبت کا اظہار کر رہی تھی میں نے وہ بات جو بڑے دنوں سے میرے دل میں کانٹے کی طرح چھو رہی تھی اس سے کہی کہ دیکھو سمتری میں مسلمان ہوں تم ہندو بتا ہو انجام کیا ہوگا میں کوئی عباش نہیں کہ تمہیں خراب کر کے چلتا بنو میں تمہیں اپنا جیون ساتھی بنانا چاہتا ہوں سمتری نے میرے گلے میں باہیں ڈالی اور بڑے مضبوط لہجے میں کہا ہنیف میں مسلمان ہو جاؤں گی میرے سینے کا بوجھ اتر گیا تیہ ہوا کہ جو ہی اس کی بہن اچھی ہوگی وہ میرے ساتھ چل دے گی اس کی بہن کو کہاں اچھا ہونا تھا کندلال نے مجھے بتایا کہ وہ اس کی موت کا منتظر ہے یہ بات ٹھیک بھی تھی گو اس طرح سوچنا اور اس کا علاج کرنا کچھ مناسب نہ تھا بارحال حقیقت سامنے تھی کمبخت مرضی ایسا تھا کہ بچنا محال تھا سمیتری کی بہن کی طبیعت دن بدن گرتی گئی کندلال کو کوئی پروا نہیں تھی چونکہ اب سسرال سے روپے زیادہ آنے لگے تھے اور خرچ کم ہو گیا تھا یا خودک کم کر دیا گیا تھا اس نے ڈالے بنگلے جا کر شراب پینا شروع کر دی اور سمیتری سے چھیڑ چھاڑ کرنے لگا منٹو صاحب جب میں نے یہ سنا تو میری آنکھوں میں خون اتر آیا اتنی جورت نہیں تھی ورنہ میں بیچ سڑک کے اس کی مرمت جوتوں سے کرتا میں نے سمیتری کو اپنے گلے سے لگایا اس کے آنسوں پوچے اور دوسری باتیں شروع کر دی جو پیار محبت کی تھی ایک دن میں صبح صویرے نکلا جب ان کوارٹروں کے پاس پہنچا تو میں نے محسوس کیا کہ سمیتری کی بہن اللہ کو پیاری ہو چکی ہے چنانچہ میں نے دروازے کے پاس کھڑے ہو کر کندن لال کو آواز دی میرا خیال درست تھا بیچاری نے رات گیارہ بجے آخری سانس لیا تھا کندن لال نے مجھ سے کہا میں تھوڑی دیر وہاں کھڑا رہوں تاکہ وہ کریا کرم کے لیے بندوبس کرائیں وہ چلا گیا تھوڑی دیر کے بعد مجھے سمیتری کا خیال آیا وہ کہاں تھی جس کمرے میں اس کی بہن کی لاش تھی بلکل خاموش تھا میں ساتھ والے کوٹر کی طرف بڑا اندر جھاں کر دیکھا سمیتری چرپائی پر گھٹھڑی بن کر لیٹی تھی میں اندر چلا گیا اس کا کندہ ہلا کر میں نے کہا سمیتری اس نے کوئی جواب نہ دیا میں نے دیکھا کوئی اس کی شلوار بڑے بڑے دھبوں سے بھری پڑی ہوئی ہے میں نے پھر اس کا کندہ ہلایا مگر وہ خاموش رہی میں نے بڑے پیار سے پوچھا کیا بات ہے سمیتری سمیتری نے رونا شروع کر دیا میں اس کے پاس بیٹھ گیا کیا ہوا ہے سمیتری سمیتری سسکیوں بری آواز میں بولی جاؤ غنیف جاؤ میں نے کہا کیوں افسوس ہے کہ تمہاری بہن کا انتقال ہو گیا مگر تم تو اپنی جان حلکان نہ کرو اس نے اٹک اٹک کر کہا اس کے حلق سے آواز نہیں نکلتی تھی وہ مر گئی پر میں اس کا غم نہیں کر سکتی میں خود مر چکی ہوں اس کا مطلب نہیں سمجھا تم کیوں مرو تمہیں تو میرا جیون ساتھی بننا ہے یہ سن کر وہ دھڑے مار مار کر رونے لگی جاؤ ہنیب جاؤ میں اب کسی کام کی نہیں رہی کل رات کل رات بابو جی نے میرا خاتمہ کر دیا میں چیخی ادھر دوسرے کوارڈر سے جی جی چیخی اور مر گئی وہ سمجھ گئی تھی ہائے کاش میں ناچیخی ہوتی وہ مجھے کیا بچا سکتی تھی جاؤ ہنیب جاؤ یہ کہہ کر وہ اٹھی دیوانہ وار میرا بازو پکڑا اور گسیر تھی بہار لے گئی پھر دوڑ کر کوارٹر میں داخل ہوئی اور دروازہ بند کر دیا تھوڑی دیر کے بعد وہ حرامزادہ کندنلال آیا اس کے ساتھ چار پانچ آدمی تھے خدا کی قسم اکیلا ہوتا تو میں پتر مار مار کر اسے جہنم واصل کر دیتا بس یہ ہے میری کہانی سمیتری کی کہانی جس کے یہ الفاظ ہر وقت میرے کانوں میں گونشتے رہتے ہیں جاؤ ہنیف جاؤ کس قدر دکھ ہے ان تین لفظوں میں ہنیف کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے میں نے اس سے پوچھا جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا تھا تم نے سمیتری کو قبول کیوں نہ کیا ہنیف نے آنکھیں جھکا لی خود کو ایک موٹی گالی دے کر اس نے کہا کمزوری مرد عموم انیسے معاملوں میں بڑا کمزور ہوتا ہے لانت ہے اس پر موسیقی 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 موسیقی